بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے کافی عرصی کے بعد ہونے والی بارش نے ہر قصر کو پورا کر دیا تھا دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا موسم آج کافی چینج ہو چکا تھا سدی سے دانت بچ رہے تھے لوگ بستروں میں دبکے بیٹے تھے کئی نازک ہستیوں نے تو آتش دانوں میں آگ بھڑکا رکھی تھی آسمان صاف ہو چکا تھا کہیں کہیں رنگ برنگی بدلیاں چاند کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی تھنڈ اتنی بڑھ چکی تھی کہ آگ کے علاو روشن ہونے کے باوجود کمروں میں تھنڈک موجود تھی اور لوگ بستروں کے اندر دبکے بھی کام پر رہے تھے مگر کارگروں کی محارت اور محنت کی جیتی جاگتی مثال آشام کی کوٹھی میں موت کا خوف تاری تھا آج چودہ دسمبر کا دن تھا اور ہر چودہ دسمبر کو موسم یکتم اسی خالت میں آ جاتا تھا اور پھر موسم اتنا تھنڈا ہو جاتا تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر سے نکلنا گوارہ نہ کرتا تھا مگر ٹھیک بارہ مجھے کے بعد موسم اتنا گرم ہو جاتا کہ نہ صرف لوگ بستروں سے باہر نکل آتے بلکہ کچھ چھتوں اور کچھ گھروں سے باہر نکل آتے دس بچ چکے تھے سب لوگ کمروں میں گسے بیٹھے تھے سب کے دل میں موت کا خوف بیٹھ چکا تھا کسی کے کمرے کا بھی دروازہ کسی بھی وقت کھل سکتا تھا اور موت کی دیوی کسی کو بھی اپنی آگوش میں بھر سکتی تھی اب گھر میں صرف تین لوگ بچے تھے آشام، اس کے دو بیٹے، اس کی بیٹی، بیوی اور دونوں بھائی موت کے مو پہنچ چکے تھے آشام جی جی کے مر رہا تھا دن رات وہ اس کی قبر پر بیٹھا رہتا اور مافی مانگتا رہتا کہ اب اس کے حال پر رحم کھا جاؤ 14 دسمبر وہ اس کی منتیں کرتا رہتا مگر وہ مکمل طور پر اسے دماغی عذیتیں دے رہی تھی اور آشام اپنے ہاتھوں، اپنے ہندان کی لاشیں، منوں مٹی تلے دبا رہا تھا اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹا کھڑکی کھول کر اس قبر کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کے ہندان کی چند ہستیاں سو رہی تھی اور تھوڑی دیر میں اس کے جگر کے کسی ایک ٹکڑے کو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدی نیند سلانے والی تھی اسے پتا تھا کہ اسے وہ اس وقت تک نہیں مارے گی جب تک اس کے ہندان کو مکمل طور پر ملیا میٹ نہ کر دے ماضی کے عراق پر لکھی ایک عذیتناک داستان ایک فلم بن کر اس کے دماغ کی سکرین پر چلنے لگی اور وہ ماضی کی جان لیوہ دلدل میں پھستا چلا گیا امیر لوگوں میں ایک ہمی اکثر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی منقوحہ کے علاوہ یعنی کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی نہ کسی عورت سے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں یہ ہمی کم و بیش ہر انسان میں پائی جاتی ہیں لیکن امیر لوگوں میں ہاس کر کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے اور اس ہمی نے ایک ہستے بستے گھر کی ہشیوں کو نیستو نابوت کر کے رکھ دیا تھا آشام کی گاری گرد اڑاتی ہوئی شہر کی طرف جا رہی تھی ہر مہینے کے آخری ایام میں وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر جایا کرتا تھا مگر کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کیا گل کھلانے جاتا ہے کوئی نہیں جانتا تھا میڈم سریعہ کے گھر کے سامنے جا کر اس نے خان پہ ہاتھ رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد ملازم نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑی لے کر اندر داہل ہو گیا ملازم نے فوراں دروازہ بند کیا گاڑی سے نکل کر وہ اندر آ گیا میڈم کو مڑے ہوئے دو ماہ کا عرصہ بیٹھ چکا تھا گھر میں اب اس کی بیٹی رہتی تھی جس کا نام نرمہ تھا نرمہ اٹھارہ سال کی ہو چکی تھی اور اس ظالم صفاق انسان نے میڈم سریعہ کی موت کے بعد نرمہ کو اپنی رکھیل بنا لیا تھا وہ اس بات سے بے حبر کہ اس پر کیا ظلم کی بجلیاں گرائی جا رہی ہیں اور ماں کے بعد اب وہ اس کی ناجائز حوث کو بجاتی تھی رات آشام نے اس کے ساتھ گزاری اور صبح جانے لگا تو نرمہ نے اسے روکا اور کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ نہیں ابھی نہیں اگلی بار جب آؤں گا تب لے جاؤں گا اس نے کہا اور چلتا بنا نرمہ بچی نہیں رہی تھی اپنے ہر اچھے بڑے کو اچھی طہ سے جانتی تھی نجانے کیوں اس کے دل و دماغ میں آشام کی طرف سے خطرے کے علام بچنے لگے تھے اس نے فوراں سے بیشتر خود کو عدالت میں پیش کر دیا اور اول تا آخر تمام رودات لفظ با لفظ کہہ سنائے جسے سن کر ہرشیوس کانو کو خات لگا رہا تھا وہاں کئی افراد جمع تھے اور نرمہ نے ان کے سامنے میڈیکل ریپورٹ بھی رکھ دی تھی اور کہا میں اب آشام کی بچے کی ماں بننے والی ہوں میرے پیٹ میں آشام کا تین ماں کا بیٹا ہے اور میں اپنے اس پیٹے کو باپ کا نام دینا چاہتی ہوں ورنہ میری ماں کے تہا اسے بھی ہما وقت لوگوں کے تانے اور ایسی عورت کا لک نہیں حاصل کرنا چاہتی جسے معاشرے میں بری نگاہ سے دیکھا جائے آشام کے تو قدمو تلے سے زمین کھسک گئی جب اس کو عدالت کا نوٹس ملا حالانکہ وہ نرمہ کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے مکمل انتظام کر چکا تھا اور اس کام کے لیے وہ پورا ایک لاکھ ایک قرائے کے قاتل کو دے چکا تھا اور بمطابق ہدایت آج رات سونے میں اس کو قتل کرنا تھا مگر یہاں تو لینی کی دینی پڑ گئی تھی آشام عدالت میں حاضر ہوا اس کے گھر والو پر سارا بیعت کھل گیا تھا اس کے دو بھائی ارسلان اور امجد جو کہ اس کے ساتھ ہی رہتے تھے اس کے علاوہ دونوں بیٹے علی اور احسان بیٹی میوش اور بیوی زبیدہ بیوی سب ساتھ آئے تھے پہلے تو آشام نے ہر بات سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور الٹا نرمہ پر الزام آئیت کر دیا کہ وہ اسے بدنام کرنا چاہتی ہے اور ان عورتو کا تو یہ دندہ ہے اور دوسروں کو بلیک میل کر کے رقم بٹوڑنا ان کا پیشہ ہوتا ہے مگر شاید نرمہ نے اس میں بہت پہلے خطرہ محسوس کر لیا تھا اسے کمرے میں کیمرہ لگایا تھا جس سے مکمل ریکارڈنگ کی گئی تھی اور پچھلے دونوں ملاقاتوں کی مکمل ریکارڈنگ عدالت میں پیش کر کے اس نے آشام کی بولتی بند کر دی تھی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آشام نے ہر بات کا اعتراف کر لیا عدالت نے اسے تین سال کی قیت اور جرمانے کی سزا سنائی اور نرمہ کے ہونے والے بچے کو نام دینے کی حاطر عدالت میں نرمہ کا اس سے نکاح پڑھایا گیا اور آشام کی عادی جائدات کا اسے وارث قرار دیا گیا عدالت نے سہتی سے تنبیہ کی کہ اگر کسی دن اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تو اس کے بدلے میں آشام کی ساری جائدات نرمہ کے نام کر دی جائے گی جب آشام سزا بگت کر آیا تو آتے ہی اس نے کہا کہ جس نے اس کو پھسوایا تھا اس کا وہ خشر کرو کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے اس کی عزت کو نلام کرو اس کو اتنا بے بس کر دو کہ وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل ہی نہ رہے لہٰذا اس کے بیٹو نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا ان کے علاوہ گھر کے ملازم بھی اس کے ساتھ بد فیلی کرتے رہے نرمہ کو نہ موت آتی اور نہ ہی زندگی مر رہی تھی وہ سسک سسک کر اپنی زندگی گزارنے لگی اس کو قید کر دیا گیا تھا جہاں رات کوئی نہ کوئی پہن جاتا تھا چودہ دسمبر کا دن صبح سے ہی نرمہ کے لیے برا ثابت ہوا برطنوں کا ڈیر ملازمین کی بجائے اس کے گلے پڑ گیا موسم بھی عبر علوت تھا تھند کافی پر چکی تھی دوپہر سے شام ہو گئی تھی اور وہ مسلسل کام میں جھٹی ہوئی تھی علی یعنی کہ اس کا بیٹا ایک کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا جہاں اسے لیٹ ہو گیا تھا اور موسم نے پلٹا کھایا وہ تقریباً مغرب کے وقت فری ہوا ایک تو اس وقت موسم بہت حراب تھا اور دوسرا اس وقت اس کو گاؤں کی گاڑی نہیں میں رہی تھی مگر نہ جانے کیوں اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے بہت کچھ انہونی ہونے والی تھی مگر پھر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کے گھر پہنچائے موصلہ دار بارش شروع ہو چکی تھی اس نے ایک دو جگہ ٹیکسی کا پتہ کیا مگر اس موسم میں کوئی بھی رسک نہیں لینا جاہتا تھا مجبوراً اس نے اپنے دوست سے رابطہ کیا جو پاس ہی رہتا تھا اسے بائیک لی اور چل دیا اس نے بہت کہا کہ رک جاؤ مگر اس کے دل میں حلچل مچی ہوئی تھی اور اس نے بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے گھر کی راہ لی موسم بہت بدل چکا تھا موصلہ دار بارش تھی اور اس بارش میں دھکو کی ماری نرمہ کپڑے دو رہی تھی اس کی حالت زار پر آسمان بھی رو رہا تھا مگر ان ظالموں کو ذرا برابر رحم نہیں آ رہا تھا تب ہی آشام کا بھائی امجد آیا اور اسے بازوں سے پکڑ کر گسیتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگا وہ مکمل طور پر شراب میں دودھ تھا نرمہ کا جسم کچھ ڈنڈ سے اور کچھ ان کے ظلم و ستم سے کام پرہا تھا جس حالت میں تھی اس حالت میں تو کوئی عورت کو خات بھی لگاتے تو اس کی جان پر بن جاتی ہے اور یہ بیچاری نرمہ تھی جو اس حال میں بھی رو دو کے ان لوگوں کے ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی مہوش اور زبیدہ بی بی اس کی بیبسی پر کھل کھلا کر ہستی اور نجانے کیا کیا بکتی اب بھی وہیں صورتحال تھی نرمہ چلا رہی تھی اور ان دونوں سے مدد طلب کر رہی تھی جبکہ جواباً وہ دونوں اس کی بیبسی پر کہہ کہہ ہانک رہے تھے دونوں بھائی اور بطیجہ تینوں کمرے میں وجود تھے جبکہ آشام اس کی بیوی اور بیٹی کمرے کے پاس ہی بنے ڈرائنگ نومے جائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے بادل گرج گرج کا طوفان برپا کر دینا چاہتے تھے اور بجلی چمک چمک کر ساری دنیا کو جلا دینا چاہتی تھی مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ایسے پلک چھپکتے میں اگر ان ظالموں کو سزا مل جاتی تو دنیا والوں کے لیے عبرت اور برے لوگوں کو دنیا میں ملنے والے عذاب کی جھلک کیسے دیکھنے کو ملتی بادل آپس میں ٹکراتے تو بجلی پیدا ہوتی اور یہ بجلی سارے جہاں کو جلا کر بسم کر سکتی ہے مگر آج اس بجلی کو بھی شاید اس بات کی پرمیشن نہیں تھی تینوں ظالم اس نوجوان کے ظلم کرنے میں خد کو پار کرتے جا رہے تھے نرمہ میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ ہل بھی سکتی ان کے ظلم کو برداشت کر کر کے وہ بے بس ہو چکی تھی کب تک وہ ان کا مقابلہ کرتی اسے خار نہ تھا سو وہ خار گئی ان تینوں نے اوپر کی تیسری منزل سے نرمہ کا نازک اور زہمی وجود نیچے پھینکا تو یک دل حراش جیخ فضاء میں گونجی اشام اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کمرے کی طرف اور کھڑکی پاس کھڑے ہو کر جب یہ دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسکا رہ گئی وہ کام کا رہ گئی اسی اثنا میں اشام کی نظر گیٹ پر پڑی جہاں کوئی موٹر سائیکل پر سوار اندر داخل ہوا تھا اور موٹر سائیکل کو راستے میں ہی پھینک کر نرمہ کی طرف بھاگا تھا تھنڈی ہوا کے چونکے اوپر سے بارش نے ماحول کو اتنا تھنڈا بنا دیا تھا کہ اس کے لیے بائیک جلانا مشکل ہو رہا تھا بائیک پر بیٹھا وہ یوں کام رہا تھا جیسے ابھی گھر پڑے گا انہیں بارہ مجھے وہ گھر پہنچا موٹر بائیک کے ہان کی آواز سن کر واشمن نے دروازہ کھولا وہ بائیک لے کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اس کو چیز کی آواز سنائی دی جو کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں نرمہ کی تھی تب ایک اس فاصلے پر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی علی کا دل دھک سے رہ گیا اس نے چلتی بائیک سے ایک طرف کی اور اس طرف دوڑا جہاں سے اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی تھی اکلا منظر دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹھ کر رہ گئی خون میں لطپت نرمہ زمین پر پڑی ترپ رہی تھی ماما یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے علی نے نرمہ کا خون میں لطپت جسم باہو میں بھر کر کہا آخری سانسوں کا بندن ٹوٹ رہا تھا بیٹا میں آؤں گی اتنا کہہ کر نرمہ کا جسم اس کے بازو کے شکنجے میں جھول کر رہ گیا بادل نے گرج گرج کر اسمان سر پر اٹھا لیا تھا بجلی چمک رہی تھی مگر دفتن بارش رک چکی تھی واجمین نے اپنی چادر میں نرمہ کو اچھی طرح لپیٹ دیا تھا اس کی آنکھیں بھی نم تھی وہ بھی سب جانتا تھا مگر حالات کے ہاتھوں مجبور تھا علی لاش اٹھائے تھر تھر کامتا ہوا اندر داخل ہوا سب نیچے آ چکے تھے علی نے نرمہ کی لاش فرش پر رکھی اب تو آپ کا جی بھر گیا نا پڑ گی نا تھنڈ تم لوگوں کو کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے تمہارا علی غم و غصے سے گرج کر بولا مگر دوسرے ہی لمحے دھیمے نہجے میں نرمہ کی طرف دیکھ کر بولا تجھے تیرا پورا انصاف ملے گا یہاں نہیں تو آگے اس نیلی چھت والے نے سب دیکھا ہے اتنا گہ کر وہ اندر کمرے کی طرف چل دیا ایک وہی تھا جو نرمہ کا ہمدر تھا جو اس پر ہونے والے ظلم کو روکنے کی کوشش کرتا تھا لیکن یہ سب کچھ اس کی ادم موجودگی میں ہو گیا تھا تلے دبا دیا گیا علی کمرے کی کھڑکی سے سب دیکھتا رہا اور خون کے آنسو روتا رہا وہ کر بھی کیا سکتا تھا یہ بھی اپنے وہ بھی اپنے وہ کرے تو کیا کرے سوائے اس کی کے چھپ کر کے بیٹھے بیسے بھی روز روز کے ظلم سے اس بیچاری کی جان چھوٹ چکی تھی علی اب خاصل رہنے لگا تھا وہ کبھی کبھی گاؤں جاتا تھا ورنہ وہ وہاں ہی رہتا تھا اور اپنی پڑھائی کی طرف ساری توجہ دے رکھی تھی چودہ دسمبر کا دن تھا ایک عجیب سی بیچینی نے علی کو گھبرا کر رکھا ہوا تھا وہ کالج میں حاضر ہو کر بھی غیر حاضر تھا ادھر آشام کی گھر میں آج اس کی بیٹی کے دن رکھے جا رہے تھے علی کو بھی مدو کیا گیا تھا مگر ٹیسٹ کی وجہ سے وہ گھر نہ جا سکا کہ ایک ہی بار جائے گا مگر جب بیچینی پڑھنے لگی تو اس نے رختے سفر باند دیا اور گھر کی راہ لی ہر شخص بہت ہشکوار موڑ میں تھا ابھی شام کے سائے ٹھیک سے نہ ڈال پائی تھے کہ موسم نے کروڑ بدلی کالے بادلو نے اچانک آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آنن فانن مسلدار بارش شروع ہو گئی موسم دیکھتے ہی دیکھتے اتنا تھنڈا ہو گیا کہ ہر شخص آتش نان کی طرف بھاگا رات دس کی بات منگنی کی رسم تھی اور ساتھ میں دن رکھے جانے تھے مہوش کو موسم کی حرابی کے باعث اس کی دوستوں نے ہی بنا سوارا تھا منگنی کے رسم احتشام پذیر ہو گئی تھی پارشتی کے رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی ہر شخص گھر میں جانے کے لیے بے چین و مستریت تھا مہوش اپنی کمرے میں آئی اور اپنی کمرے کو اندر سے لوک کیا تاکہ منگنی والا جوڑا اتار سکے جیسے ہی اس کے نظر بیٹ پر پڑی اس کے پیروں تلے سے زمین سڑک گئی زبان گنگ ہو کر رہ گئی باوجود کوشش کے کہ کسی کو مدد کے لیے پکارے اس کے موں سے آواز تک نہ نکل سکی سامنے بیٹ پر نرمہ خون میں لد پر بیٹھی کھانے والی نظر سے اسے تکے جا رہی تھی بہت خوش ہونا آج کیونکہ آج تمہاری منگنی ہو گئی ہے اور تمہارے دن رکھے جا چکے ہیں مگر تمہاری یہ خوشی کبھی حقیقت کا روح نہیں دھار سکے گی کیونکہ یاد کرو آج دسمبر ہے وہی ہے دن جس دن تمہارے کہہ کہے اور میری چیہیں گنجی تھی میری چیہیں ہتم ہو گئی مگر تمہارے کہہ کہے ختم نہیں ہوئے اب کہہ کہے میرے ہوں گے اور چیہیں تمہاری ہوں گی نرمہ کہہ کہے مارنے لگی اور اس کے طرف بڑھنے لگی مہوش کا جسم تھر تھر کام رہا تھا اس نے چیہنے کی کوشش کی مگر اس کی زبان سے الفاظ نہ ادا ہوئے بھاگنے کی ناکام کوشش کی مگر بے سود یوں لگا جیسے اندیکھی زنجیروں نے اس کے پیروں کو جھکڑ لیا ہو تب ہی اس کا جسم ہوا میں اٹنا شروع ہو گیا ایک دم بادل گر جا بجلی چمکی اور دوسرے ہی لمحے اس کا جسم اچھلتا ہوا کھڑکی کا شیشہ توڑتا ہوا نیچے لڑکتا چلا گیا تب ہی اچانک بارش رک گئی بادلوں کی گرد چمک ہتم ہو گئی اور ایک دم اس کی گھنگ زبان میں تاکیت آئے اور اس کی چیہوں نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا سب دوڑ کر اس کے کمرے کے دروازے میں گئے دروازی کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے تو اہل خانہ کے علاوہ جو مہمان اندر آئے ہوئے تھے ان کی اوپر کی ساس اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک کر رہ گئی اندر کا منظر کچھ ایسا تھا خون میں لطپت ایک لڑکی کھڑکی میں وجود تھی جسے لوگ جانتے تھے اور کچھ نہیں تم آشام سے بولا نہ گیا ہاں میں یاد کرو آج چودہ دسمبر کی رات ہے یہ وہ رات ہے جب تمہارے ظلمات کی مجھ پر انتہا ہو گئی تھی تم لوگوں نے نہ میرے زہموں کو دیکھا اور نہ ہی میری خالق کو اپنی پیاس بجاتے رہے اور پھر مجھے کھڑکی سے نیچے پھینک دیا دیکھو تیری بیٹی بھی اسی طرح مڑی پڑی ہے جس طرح میں مڑی تھی اب دیکھتے جانا میں ایکے کر کے تیرے سارے ہندان کو مار ڈالوں گے اس گھر میں کوئی بھی خوشی نہ دیکھ سکے گا میں جا رہی ہوں اور پھر آؤں گی اور آتی رہوں گی اسی طرح جس طرح آپ آئے ہوں نرمہ کی آواز کمرے میں گونجی سب حیرت کے بت بنے اس کی باتیں سن رہے تھے اور سب پریشان اور مہوے حیرت سے آشام کو تک رہے تھے آشام اس کی طرف بڑھا مگر دوسرے ہی لمحے سامنے دیوار سے جا ٹکرایا نرمہ یکتم غائب ہو گئی تھی موسم ایک دم پڑھٹ گیا جہاں چند سمیں پہلے کافی ٹھنٹی وہاں اب ایک دم اتنی گرمی ہو گئی کہ سب لوگ کمرے سے باہر کی طرف بھاگے کچھ تو باہر گلیوں میں نکل آئے مہوش کی لاش خون میں لطپت زمین پر پڑی ہوئی تھی اور اس پر ماتم ہو رہا تھا عجیب سا منظر وہاں رونما تھا اس کار میں واقع دوبارہ خوشی نہیں گونجی تھی ہر سال کی چودہ تاریخ کو نرمہ کی روح ایک قاتل کر جاتی اور موسم بھی وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح کروڑ بدلتا رہتا جس طرح نرمہ کی موت کے دن ہوا تھا زبیدہ بی بی ارسلان اور امجد کو تو اتنی بھیانک موت ملی تھی کہ لفظوں میں بتانے کی قابل نہیں بس دیکھنی والوں کے لیے عبرت تھی اور ان کی موت کا حال دیکھ کر کئی حوث کے بھوکے بیڑیوں نے توبہ کر لی تھی احسان کے کمرے سے چیہ کی آواز سن کر علی اس کی کمرے کی طرف گیا مگر اگلا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھرائی اب وہ عادی ہو چکا تھا مگر اپنا خون اپنا ہوتا ہے اس کی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے احسان کی خون میں لطپت لاش پنکے کے ساتھ لٹک رہی تھی بہتے عشقو کے ساتھ علی نے اس کی لاش کو پنکے سے نیچے اتارا اس کی آنکھیں خوف سے باہر کی طرف ابلی ہوئی تھی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے کتنی عبرتناک موت مارا گیا ہے علی نے اس کے جستے حاکی کو بیٹ پر لٹایا اور اتھرو بہاتا ہوا باپ کی کمرے میں گیا اس کے قدم منو وزنی ہو چکے تھے بڑی مشکل سے وہ باپ کی کمرے کے دروازے تک پہنچا خود کو کابو پانے میں اسے تھوڑی دیر لگی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خود بھی غم سے نڈال ہو جائے کیونکہ پھر باپ کی کنڈیشن پر کابو پانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا مگر جیسے ہی وہ کمرے میں انٹر ہوا جیسے کسی نے اس کے پینوں تلے سے زمین کھینج دی ہو اس پر غموں کا آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ آشام کی لاش اپنی بیبسی پر ماتم کا رہی تھی آشام کا آدھا جسم بیٹ پر سے نیچے لڑکا ہوا تھا جبکہ آدھا جسم بیٹ پر ہی تھا وہ باپ کی مرتالہ سے لپٹ کر دھارے مار مار کر رونے لگا دوسرے ہی لمحے اسے کمرے میں کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نرمہ ایک طرف کھڑی تھی اور الفت بری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی چھوٹی ماں پلیس مجھے بھی ختم کر دیں میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا پلیس مجھے بھی مار ڈالیں وہ زاروں کے تار روئے جا رہا تھا نہیں بیٹا تو میرے بھائیوں جیسا بھی ہے اور بیٹو جیسا بھی ایک تو ہی تو ہے جس کی وجہ سے میں نے زندگی کے مشکل ترین دن گزارے تو مجھے خوصلہ اور تسلی دیا کرتا تھا ورنہ ان لوگوں کے بس میں ہوتا تو وہ مجھے پہلے ہی دن موت کے گھاٹ اتار دیتے اور وہ بھی ایسی کہ میری روح ابھی تک تڑپ رہی ہوتی وہ انسان نہ تھے دریندے تھے ان کا مرنا ہی اچھا تھا دیکھ میں نے انہیں مار دیا اب میں پر سکون ہو چکی ہوں اب مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں میرا انتقام پورا ہو گیا ہے آج بھی دسمبر کی رات ہے اور یہ چودہ دسمبر آخری رات ہے جو میرے خاتمیں قتل ہوا اس کے بعد کوئی بھی چودہ دسمبر خونی نہ ہوگا اتنا کہہ کا نرمہ کی روح غائب ہو گئی جبکہ علی زاروں کتار رونے لگا اس کی دھاریں سن کر گاؤں والے دروازے کے سامنے جمع ہونے لگے وہ بھی اس بات کے عادی ہو گئے تھے کہ چودہ دسمبر کی رات ایک قتل ہوتا ہے موسم پہلے نہائیت تھنڈا ہوتا ہے پھر اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ جلسا دیتا ہے یقیناً آج پھر اس گھر میں قتل ہوا ہے لہٰذا ایسا ہی تھا جب اس گھر میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے دو لاشے پڑی تھی جن میں آشان کی تھی اس کی لاش کو دیکھ کر وہ جان گئے تھے کہ اب کبھی بھی یہاں کسی کی بھی موت نہیں ہوگی کیونکہ جو کچھ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا ان کو ویسا ہی جواب مل گیا ہے کیونکہود کیونکہ ویسا ہی پڑی تھی کیونکہ یہاں کبھی شکرチر ہے بہت بتا